اسلام علیکم عرشت شریف سے میرا باقاعدہ تعریف اس وقت ہوا جب میں ایک ٹی وی کا ڈائریکٹر پروگرام تھا اور وہ اسی ٹی وی کے اسلام آباد میں بیورو چیف وہ اس ٹی وی کے لیے ایک پروگرام بھی کیا کرتے تھے اس لیے کسی نہ کسی طرح ان سے ملنا ملانا اور واسطہ بھی رہتا تھا آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ صحافی اکثر اوقات پوری آزادی سے کام کرتے ہیں لیکن اپنے اداروں کی پالیسی یا حوصلے کے پابند بھی ہوتے ہیں جب ادارے کی پالیسی یا حوصلہ جواب دے جائے تو پھر صحافیوں کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان مشکلات میں پہلی بیروزگاری ہے اور آخری زندگی کی حفاظت بارال ڈائریکٹر پروگرام ہوتے ہوئے مجھے پروگراموں کے ایڈیٹر ہونے کا مشکل کام بھی کرنا پڑتا تھا پالیسی اور حوصلے سے متعلق ہی ایک معاملہ تھا جس کے لیے مجھے ارشد شریف کو اپنے پروگرام میں کچھ کرنے سے یا کچھ کہنے سے روکنا تھا اس سے پہلے مجھے اپنی انتظامیہ کے ساتھ بھی طویل نشستیں کرنا پڑی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ پروگرام سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے میرا مددہ تھا کہ مطلوبہ موضوع پر تلخی کم کی جا سکتی ہے لیکن کسی صحافی کو اس موضوع کو چھڑنے سے نہیں روکا جا سکتا آخر کار میں کسی حد تک اپنا نقطہ رذر منوانے میں کامیاب ہو گیا اب مجھے ارشد کو اس بات پر رازی کرنا تھا کہ وہ ان حدود کا خیال رکھے جب میں نے ارشد کو فوم کیا تو انہوں نے خندہ پیشانی سے میری بات سنی پھر صحافتی اصولوں اور اخلاقیات پر تلخی کی حدوں کو چھوٹی ہوئی بحث بھی ہم دونوں کے درمیان ہوئی بڑی مشکل سے وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہوئے جب پروگرام چلا تو انہوں نے اس موضوع پر سرے سے گفتگو ہی نہیں کی اچھی بات یہ ہوئی کہ اس بحث نے ہم دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے پسندیدی کی لہر پیدا کر دی اس بات کو دو دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات مجھے ارشد کی کال آئی اور چھوٹتے ہی انہوں نے مجھ پر زبانی حملہ کر دیا وجہ اس کی یہ تھی کہ جس موضوع پر وہ میرے کہنے سے بات کرنے پر باز رہے تھے میں نے وہی موضوع اپنے پروگرام میں چھیڑ دیا اس رات ان کا غصہ اسبان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ میں ان سے جھوٹ بولنے کا مرتقب ہوں ان کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا میں نے ارز کیا کہ آپ کے ساتھ میں نے جو بات کہی تھی وہ متین حدود کے اندر رہنے کی تھی آپ نے اگر اس موضوع پر بات نہیں کی تو یہ آپ کا ادارتی فیصلہ تھا میں نے اپنے پروگرام میں جو بات کی تھی وہ انہی حدود کے اندر تھی جو آپ کے ساتھ تیہ ہوئی تھی ارشد کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا انہوں نے کہا میں آپ کو استیفہ بھیج رہا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا میں نے بھی غصے میں ترکی بترکی جواب دیا اور فون بند ہو گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا غصہ کم ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ کہ ارشد کا غصہ بھی اتر گیا اب ہم دونوں ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے اور دونوں کا فون مصروف مل رہا تھا آخرے کار فون ملا اب یہ یاد نہیں میرا ملا یا ان کا ملا میں نے چھوٹتے ہی اپنے رویے پر معافی مانگی اور انہوں نے بھی اپنے غصے پر ردامت کا اظہار کیا بات ختم ہو گئی بگر ایک دوسرے کے لیے دل میں گہرا احترام پیدا ہو گیا کچھ دن بعد ارشد شریف اسی ٹی وی چینل کے ڈریکٹر نیوز بن کر لہور آ گیا اور ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلیفی بھی ہو گئی وہ ایک خاموش تبا آدمی تھے جو کام کی بات کے سوا کچھ نہیں بولتے تھے میں نے اس دوران انہیں کبھی جوش میں نہیں دیکھا وہ ارشد شریف جو کیمرے کے سامنے تھے کیمرے کے پیچھے بلکل الگ آدمی تھے بلکہ روف کلاسرہ نے تو ان کے بارے میں ایک بار لکھا تھا کہ ارشد صرف کیمرے کے سامنے بولتا ہے خیر دوزر تیرہ کے الیکشن آنے والے تھے ہم سب الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے ڈریکٹر نیوز کے طور پر ارشد ہی اس پوری ٹیم کے کپتان تھے ہم سب بری طرح اپنے کام میں مگن تھے ایک دن معلوم ہوا کہ ارشد شریف کسی وجہ سے نوکری چھوڑ گئے وہ وجہ کیا تھی مجھے معلوم نہیں مگر انہوں نے کبھی کوئی شکوا کیا نہ شکایت کی خاموشی سے چلے گئے اس کے بعد وہ ایک ٹی وی پر نمودار ہوئے اور چھاتے ہی گئے صحافی کے طور پر ان کی حیثیت تو مسلم تھی لیکن اب اس کا اطراف ملگیر سطح پر ہونے لگا پھر کچھ عرشے بعد وہ اے آر وائی ٹی وی پر نظر آئے اپنے خاندانی پسپنظر کی وجہ سے انہیں فوج کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ تھا اس لیے دوستوں نے چھیڑنے کے لیے پہلے انہیں میجر کا رتبہ دیا اور بعد میں خود ہی انہیں ترقی دیتے دیتے جنرل کے عوضے تک لے گئے فوج کے بارے میں ایک دو بار ان سے بری بات ہوئی تو اس ادارے کے ہر اقدام کا دفاع بڑے مدلل انداز میں انہوں نے کیا وہ اسلام آباد میں رہتے تھے میں لاہور ہوتا ہوں اس لیے ہم دونوں کے درمیان دوستی والی کہانی تو نہیں تھی مگر ایک تعلق تھا جو رفتہ رفتہ گہرا ہو رہا تھا مثلا پچھلے سال میں افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد کی صورتحال کی کوریج کے لیے کابل گیا تو وہاں کسی نے بتایا کہ ارشد قندھار میں ہے جس مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی اسی میں ایک صاحب کو اتفاق سے ارشد کا فون آ گیا وہ ان سے پوچھ رہے تھے حبیب اکرم کابل میں ہے اس کا کچھ پتہ کرو ان صاحب نے مزاہن انہیں کہا کہ اس کا پتہ نہیں چڑھ رہا مگر یہاں ایک شخص ہے جو کچھ کر سکتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے فون مجھے دے دیا خیر اس کے بعد وہ کابل آئے تو کچھ دیر ہم نے اکٹھے وقت گزارا اس کے بعد اسی سال فروری میں عمران خان بطور وزیراعظم موسکو گئے تو ارشد اپنے اور میں اپنے ادارے کی طرف سے کوریج کے لیے گئے موسکو میں دو شامیں ہم نے اکٹھی گزاری تو تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی کا بحول مزید بڑھ گیا مجھے دیگر دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا علم نہیں مگر میرے ساتھ تعلق میں تھوڑی سی بے تکلفی بھی بڑی دیر سے آئی اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ میں نے موسکو میں بیٹھے اپنی کتاب ہم طالبان اور افغانستان کا ذکر کیا تو انہوں نے فوری طور پر پوچھا کتاب کہاں سے ملے گی میں نے کہا میں خود ہی بھیج دوں گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دفتر کا پتہ مجھے موبائل فون کے ذریعے بھیج دیا تاکہ میں کتاب بھیج سکوں موسکو سے واپس آئے تو میں انہیں کتاب بھیجنا بھول گیا چند دن بعد اسلام آباد میں خاور گھومن کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کتاب کا یاد دلایا میں شرمندہ ہو گیا واپس لاہور آیا تو کتاب بھیجی لیکن اس دوران بھی ان کا یادہانی کا پیغام آ گیا جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی تو عرشت شریف اپنے ذرائع کی بنیاد پر ایسی بہت سی چیزوں سے واقف تھے جو سیانے صحفیوں کو پتا بھی ہوں تو وہ پاکستان میں ان پر بات نہیں کرتے عرشت کو بھی سیانوں نے سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے ان کے رویے کی وجہ سے نظام کے اندر ان کے خلاف خصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا آخر ایک دن انہیں اپنا ٹی وی پروگرام بھی چھوڑنا پڑا اور ملک بھی جب ان کے پاکستان سے جانے کی تلا ملی تو مجھے ان سے اپنی آخری ملاقات یاد آگئی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم کچھ صحفی وزیراعظم عمران خان سے ملنے پشاور میں وزیراعلا ہاؤس گئے وزیراعظم بھی نہیں سابق وزیراعظم وہاں عرشت سمیت عمران ریاض سمی ابراہیم اور محید پیرزادہ بھی موجود تھے یہ سب مقدمے بھوکت رہے تھے اور مجھے چھیڑ رہے تھے کہ تم پر اب تک کوئی مقدمہ نہیں بنا ہم اب پولیس کو بتائیں گے کہ ہم تمہارے کہنے پر ہی بات کرتے ہیں اس بات کو عرشت نے پکڑ لی اور مجھے اپنے انداز میں ہلکہ ہلکہ رگیتنا شروع کر دیا پھر قانونی معاملات میں میری شد بدھ کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے حد تک عزت کے ایک مقدمے میں میرا مشورہ مانگا میں نے مشورہ دیا تو انہوں نے اسی مشورے کے مطابق حکمت عملی بنانا شروع کر دی بعد میں جب میں لہور چلا آیا تو بھی مجھے اس مشورے کے حوالے سے جائزہ لے سکوں شکر ہے وہ مقدمہ چلا ہی نہیں اور میں قانونی مشاورت کی زد میں آنے سے بچ گیا اسی سال اگست میں جب تحریک انصاف کے شہباز گل ایک مقدمے میں فسے تو عرشت شریف بھی اسی میں ماخوض ہوتے اگر وہ ملک نہ چھوڑ جاتے ان کے پاس امریکہ یا برطانیہ کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ دبائی چلے گئے کسی وجہ سے وہاں انہیں مشکلات پیش آئیں تو ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی ایسے ملک چلے جائیں جہاں ویزا ائرپورٹ پر ہی مل جائے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے کینیا ہی ایسا ملک تھا جس کا ویزا ائرپورٹ پر مل جاتا سو وہ وہاں چلے گئے وہاں جا کر انہیں ایک پاکستانی کی معاونت میسر آگئی اور وہ وہی سے اپنا یوٹیوب چینل چلانے لگے وہ ٹی وی پر تھے تو انہیں خوب پذیرائی ملی اور یوٹیوب پر بھی آئے تو بھی مقبول ہوئے اب وہ وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ان کو موت بھی آئی تو پردیس میں اور وہ بھی ایسی کہ مارنے والے کو پتا نہیں تھا کہ شخص کون ہے اور مرنے والے کو علم نہیں تھا کہ ان کا قاتل کون ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کینیا میں ایک پولس ناکے پر نہ رکنے کی وجہ سے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں ایک گولی ارشد کے معلوم نہیں یہ تقدیر ہے یا کیا ہے کہ اس کا سر ہی تو کشیدہ رہتا تھا اس کے سر ہی میں وہ خیالات تھے جن کی وجہ سے اسے ملک چھوڑنا پڑا یہ اس کا سر ہی تھا جس پر اس کی آزادی کی دستار سجی تھی یہی سر تھا جو جھکنے سے انکاری تھا